کنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اے کرام مومن وہ ہے جس کے اندر دین کی غیرت ہو دین کیلئے جذبہ ہو وہ تڑپ جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ انسانیت کی پامالی ہو رہی ہے اللہ کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے وہ صبر نہیں کر سکتا یہ دیکھ کر کہ لوگ گمراہی اور زلالتوں میں بھٹک رہے ہیں اسی پر مر رہے ہیں وہ ظلم اور ستم کو دیکھ کر وہ خاموش نہیں رہ سکتا وہ عدل انصاف کے لئے وہ تڑپے گا وہ کوشش کرے گا میرے بھائیوں اسلامی بہنوں اس سے بڑھ کر جرم اور کیا ہے اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہے اس سے بڑھ کر نائنصافی اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے مقام پر غیر اللہ کو بٹھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نعوذ باللہ ملیامیٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا مقام کسی غیر کو دیا جا رہا ہے مخلوق کو دیا جا رہا ہے مردے کو دیا جا رہا ہے پتھر اور درخت کو دیا جا رہا ہے یہ کتنے افسوس کے بات ہے ہماری غیرت کہاں چلی گئی ہماری غیرت کہاں چلی گئی ہم نے کبھی فکر کی کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں ان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قریب لائیں کیسے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ڈال دیں کیسے ان کو اسلام کی سچی تعلیم سے آشنا کرائیں کیسے ان کو بتائیں کبھی ہم نے کوشش کی یہ کسی افسوس کی بات ہے ہماری غیرت کہاں چلی گئی وہ دینی غیرت کہاں چلی گئی یہ ضروری ہے میرے بھائیو کہ ہم اس کی فکر کریں یہ کافی نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ میں ہوں اپنا گھر ہے اپنے بال بچے ہیں میں الحمدللہ بہتر طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں کوئی کمینے اللہ نے رکھی ہے نہیں یہ ساری چیزیں ہمارے خلاف قیامت کے دن ثابت ہوں گی قل انکان آباؤکم اللہ نے سورہ تغبیبہ فرمایا کہہ دی قل انکان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اخترفتموها وطجارت تخشونک سادہا وما ساکن تردونها احبہ الیکم من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلی وطربصو حتى يأتی اللہ بعمره ان اللہ لا یادیل قوم الفاسقین اللہ نے کہا اگر تمہارے باپ دادا تمہارے بچے تمہارے بیویاں تمہارے فیملی اور وہ مال جو تم نے کما کر رکھا اور وہ تجارت اور بزنس جس کے تھڑے پر جانے کو تم ڈرتے ہو جس کے مند پر جانے کو تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو یہ ساری دنیا کی چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں محنت اور جہاد کرنے سے ازادہ آپ کو پسندی دائیں انتظار کرو اللہ آلٹی میٹم دے رہا ہے انتظار کرو اللہ تعالیٰ اپنے آرڈر کو لے کر آئے گا بے شک اللہ تعالیٰ بدکار قوم کو بدعمل قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے میرے بزرگو یہ ایک فریضہ ہے میرے بھائیو جیسے پانچ وقت کی نماز ہم پر فرض ہے جی والدین کی طاعت و فرما برداری ہم پر فرض ہے بیوی بچوں کی نگاہبانی اور ان کی دیکھ بھالی ہم پر فرض ہے الکل اسے طریقے سے اسلام کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی ہمارے اپنے پر فرض ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس فریضے کو نبھانے کی ہم سب کو توفیق ہطا فرمائے اور ہم سب سے اللہ خبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ